نسلی و نسلیم علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ليس البر ان تولو وجوہكم قبل المشرق والمغرب ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والکتاب والملائکة والنبیین وآت المال على حبه ذب القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائرین وفی الرقاب وآقام الصلاة وآت الزکاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا وولئک هم المتقون صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید رب شرح لی صدری ویسر لی امری محترم میرے بھائیو اور دوستو اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنو اللہ تبارک تعالی نے سورة البقرہ کی اس آیت کریمہ میں نیکی کی قسموں کو ذکر فرمایا ہے حضرت قطادہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے اور انہوں نے آکے پوچھا اللہ کے رسول نیکی کیا چیز ہوتی ہے کس عمل کو نیک عمل کہا جائے گا اور کس کام کو خیر کا کام کہا جائے گا تو اس موقع پر اللہ تبارک تعالی نے یہ آیت اتاری جب یہ آیت اتری تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ وہ سائل کہاں ہے چنانچہ وہ سائل سامنے آئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ آیت کریمہ پڑھ کر تلاوت سنائی اس آیت بیینہ کے اندر اللہ تبارک تعالی نے جو نیکی کی اقسام کو بیان فرمایا ہے پہلے تو یہ بیان کیا کہ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوْ وُجُوحَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ کہ صرف نیکی اسی کا نام نہیں ہے کہ ایک آدمی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے یا گزشتہ شریعتوں کے اندر یہ تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا تھا فرما یہ استقبال قبلہ یہی نیکی نہیں ہے اس بات کو تھوڑی سی اور وضاحت کے ساتھ یوزن نشین فرما لیجئے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں چلے گئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کے حکم سے پہلے سولہ یا سترہ مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی اللہ کا حکم یہی تھا اور پھر سولہ یا سترہ مہینوں کے بعد حکم منسوخ ہو گیا اور یہ حکم آیا کہ اب آپ بیت اللہی کی طرف رخ کرو تو یہودیوں نے بھی اعتراضات کرنے شروع کر دیئے کہ یہ کیا کبھی تو ہمارے قبلے کی طرف رخ کرتا ہے کبھی یہ بیت اللہ کی طرف رخ کرتا ہے اور نصارہ نے بھی اعتراضات کرنے شروع کر دیئے کہ یہ کیا بات ہے تبدیلی کیوں ہوئی ہے مکہ والے پہلے سے ہی ناراض تھے یوں کہتے تھے کہ یہ کہتا تو ہے کہ میں ملت ابراہیم پر ہوں تو ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تو بیت اللہ ہے انہوں نے بیت المقدس کی طرف کیوں رخ کر دیا تو یہ مضمون چل رہا تھا اسی مضمون کے دوران پھر اس آیت کا نزول ہو گیا کہ دیکھو چاہے بیت المقدس کی طرف رخ کرو یا بیت اللہ کی طرف رخ کرو یا کسی بھی جہت پر رخ کرو جس جہت کا اللہ پاک نے تمہیں رخ کرنے کا حکم دیا ہے وہی اصل نیکی ہے جس جہت کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے دیکھو چاہے بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم تھا وہی عبادت تھی اور اب تمہیں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے حکم دیا گیا اب اگر کوئی آدمی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی اصل چیز اتباع اور فرمبرداری ہے کہ جو اللہ کا حکم آیا جس طرف مڑنے کا حکم آیا اسی طرف ہو جاؤ اسی طرف پھر جاؤ پھر یہ بتایا کہ صرف اسی کو نیکی مت سمجھ لینا اور یہی سمجھ کر تم نے اعتراضات کرنے شروع کر دیئے کہ یہ کبھی وہ قبلہ اختیار کرتے ہیں کبھی یہ قبلہ اختیار کرتے ہیں صرف نیکی یہی نہیں ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر لیا جائے اور آدمی نماز پڑھ لے صرف یہی نیکی نہیں ہے بلکہ اور بھی نیکیاں بہت سری ہیں تو اللہ پاک نے اس طرح سے نیکیوں کو یہاں بیان فرمایا کہ صرف نماز پڑھ لینا ہی نیکی نہیں ہے ہاں بہت بڑا خیر کا کام ہے چھوڑے گا تو بہت بڑا گناہ کرے گا بتایا گیا کہ ہاں مسلمان اور کافر کے درمیان میں فرق نماز سے ہوگا بتایا گیا کہ ہاں جس انسان کے دین میں نماز نہیں ہے وہ ایسا ہی ہے جس طرح سے وہ بغیر سر کے انسان کا جسم اور بدن ہے اہمیت اپنی جگہ پر نماز کی ہے لیکن صرف نماز ہی دین نہیں ہے بلکہ دین کے اور بھی شعبے ہیں ان شعبوں کو بھی زندہ کرو دین کے اور بھی احکامات ہیں ان احکامات کو بھی زندہ کرو تو اللہ پاک نے تفصیل سے یہاں حکموں کو ذکر فرمایا ولیکن البر من آمن باللہ جب آدمی مسلمان ہوتا ہے ایمان لے آتا ہے تو بنیادی طور پر آدمی کو اپنے عقائد درست کرنے چاہیے عقائد جب درست ہوگے تو پھر انسان اپنے عامال کی درستگی کی طرف فکر کرے عامال بھی جب درست ہوگے تو پھر انسان اپنے اخلاق ٹھیک کرے انہی تین چیزوں کو اللہ پاک نے اس آیت کے اندر بیان کیا ہے عقائد کو بھی ذکر فرمایا اعمال کو بھی ذکر فرمایا اخلاق کو بھی ذکر فرمایا چنانچہ عقائد کے مطالعہ ارشاد فرمایا ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر نیکی کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ انسان اللہ پر اور قیامت پر ایمان لے آئے یہ وہ بنیاد ہے کہ اگر یہ ایمان نہیں ہوا تو آدمی کی کوئی نیکی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے اگر اللہ پر ایمان نہیں ہے اللہ کو ذات کے اعتبار سے صفات کے اعتبار سے ایک نہیں مانتا نہیں سمجھتا تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے سوم صلات نماز کی جو پبندی کر رہا ہے یہ پبندی کا کوئی فائدہ اسے نہیں ہے ہزاروں نیک کام کرتا چل جائے ایمان اگر نہیں ہے تو ان نیک کاموں کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہاں دنیا میں ممکن ہے کچھ فائدہ ہو جائے آخرت کے اعتبار سے وہ خالی دامن جائے گا اس کے پاس کچھ بھی وہاں عمل نہیں ہوگا من آمن باللہ والیوم الآخر آخرت پر بھی ایمان ہو قیامت پر بھی ایمان ہو کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا سوال جواب ہوں گے والیوم الآخر والملائکت والکتاب اللہ کے فرشتوں پر بھی ایمان لائے کہ ہاں فرشتے بھی اللہ پاک کی مخلوق ہیں وہ اللہ کی نافرمانی اور معصیت نہیں کرتے جو اللہ نے حکم دیا ان کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں اس طرح سے فرشتوں پر ایمان لانا والکتاب آسمانی کتابوں پر ایمان لانا کہ اللہ تبارہ کتالہ نے بڑی چار کتابیں آسمان سے اتاری ہیں پاک نے اتاری ہیں جو جو اللہ پاک نے کتابیں اتاری ہیں وہ ساری کی ساری حق ہیں وہ سارا کی سارا سچ ہے اس پر میرا ایمان ہے یہ بنیاد ہے اور اشارت فرمائے والملائکت والکتابی والنبیین نبیوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے ایک نبی پر نہیں سب نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے کسی ایک نبی کی توہین اور تنقیص کرنا وہ کفر ہے دارہ اسلام سے وہ آدمی خارج ہو جائے گا مانتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اگر آخری نبی نہیں مانتا تو پھر بھی اسلام اس کا ایمان معتبر نہیں ہے اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے حضرت موسیٰ علیہ وسلم کی شان میں توہین اور تنقیص کا جملہ کہہ دیتا ہے ایمان سے خارج ہو جائے گا حضرت موسیٰ علیہ وسلم پر ایمان ہے عیسیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دیتا ہے وہ آدمی ایمان سے چلا جائے گا کسی بھی نبی کے متعلق ذرا سا بھی گستاخی کا کلمہ کہہ دیا یہ کہہ دیا کہ نبی جو بھی دنیا میں آتے رہے وہ اپنے منصب نبوت کو صحیح طرح سے ادا نہ کر سکے یہ سب کلفریہ باتیں تو ارشاد فرمائے کہ اللہ کے نبیوں پر بھی صحیح طرح سے ایمان لانا تو پھر تمہاری نمازیں تمہارے اعمال اللہ کے یہاں مقبول ہوں گے محتبر ہوں گے اب عقائد جب بیان ہو چکے عقائد اختصار سے مختصر مختصر اللہ پاک نے بیان فرمایا اللہ پر ایمان لاؤ آخرت پر ایمان لاؤ کتابوں پر ایمان لاؤ فرشتوں پر ایمان لاؤ رسولوں پر ایمان لاؤ اس کے بعد جہاں اخلاق کی بات آئی اللہ پاک نے اس کو تھوڑا سا تفصیل سے بیان فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَبِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِرْرِقَابِ حالانکہ ایمانیات کے بعد عبادات آتی ہیں عبادات کو اللہ پاک نے بعد میں رکھا چونکہ مقصد یہاں اور نیکیوں بتانا تھا نماز کا بتانا مقصد نہیں تھا نماز تو پڑھتے تھے سارے یہ بتایا جا رہا تھا کہ نماز کے علاوہ اور بھی نیکیاں ہیں تو ان نیکیوں کو اللہ پاک نے ذکر فرما پہلی نیکی وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَبِ الْقُرْبَى اپنے پاس جو مال ہے اس مال کو وہ آدمی اپنے قریبی رشتداروں پر خرش کر رہا ہو یہ بڑی نیکی ہے اپنے قریبی رشتداروں پر اس مال کو خرش کر رہا ہو فرمایا یہ بڑی نیکی ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ یہ لفظ یہ بتا رہا ہے کہ مال کو جب وہ اللہ کے راستے میں اپنے قریبی رشتداروں پر خرش کر رہا ہو باوجود یہ کہ مال سے محبت ہے جی نہیں چاہتا پھر بھی خرش کر رہا ہے اس پر بڑا عجر ملے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول صدقہ تو ہم بہت سارا کرتے ہیں سب سے بہترین صدقہ کون سے ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے کہ جب نفس انسان کا کنجوسی کر رہا ہو جی نہ چاہتا ہو پھر بھی انسان خرش کرے نفس کی بات نہ سنے جی نہیں چاہتا نفس تنگ دستی سے غربت سے فقر سے فاقے سے ڈرا رہا ہو اس موقع پر جو آدمی خرش کرے مال کو لٹائے اللہ کے راستے میں خرش کرے فرما یہ سب سے افضل صدقہ ہے یہ سب سے بہترین صدقہ ہے تو اس لئے ارشاد فرما وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ باوجود یہ کہ مال سے محبت ہے فطرت ہے انسان کو اپنے مال سے اپنے ہاتھوں کا جو کمائی ہوا ہوتا ہے وہ انسان کو برا نہیں لگتا ایک روپیہ بھی اگر انسان کا بیجا خرش ہو جاتا ہے تو آدمی کو دکھ ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہو گیا ایک پیسہ بھی اگر انسان کا ضائع ہوتا ہے تو دلی صدمہ لگتا ہے اور یہ آدمی کی فطرت ہے تو ارشاد فرما باوجود مال سے محبت کے پھر بھی یہ مال کو اللہ پاک کے راستے میں خرش کرتا ہے یہ بڑی نیکی ہے دوسری بات باوجود مال سے محبت کے یہ مال کیوں خرش کر رہا ہے تاکہ اللہ کی محبت حاصل ہو جائے یہ مال اللہ پاک کی محبت کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے قرب اور تعلق کا ایک ذریعہ ہے اس طرح سے یہ مال کو خرش کر رہا ہے اور میرے عزیز دوست اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی لاکھوں کے حساب سے ہی خرش کرے ارز کر چکا ہوں کہ جب نفس نہ چاہتا ہو خرش کرے انسان مال کو تو پھر اس صورت کے اندر وہ اللہ پاک یہاں بڑا قیمتی بن جاتا ہے ایک آدمی کے پاس اتنی حیثیت نہیں ہے تھوڑی حیثیت ہے اپنی تھوڑی تھوڑے اپنے مال میں سے اور جو اس کے پاس آمدنی ہے مختصر آمدنی میں سے کچھ حصہ وہ نکال دیتا ہے اللہ کے راستے میں ایک آدمی کے پاس کروڑوں کا مال ہے وہ کروڑوں میں سے اگر ایک آدمی نے ہزار روپیہ نکال دیا تو یہ کوئی بڑی بات اور قربانی کی بات نہیں ہے لیکن ایک آدمی کے پاس ہے ہی کل ہزار روپیہ یا ایک آدمی کے پاس ہے ہی کل ہزار اس میں سے پانچ سو وہ لٹا دیتا ہے اللہ کے راستے میں اس نے آدھا گویا کے خرش کر دیا اللہ پاک کو یہ زیادہ محبوب ہے آپ نے یہ بات سنی ہوگی سیدنا حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب غزوہ تبوک میں مال لے کے آئے تھے آن حضرت کی خدمت میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے میں نے دل دل میں خیال کیا کہ اب تو میرے پاس آج کل کے زمانے میں بڑا مال ہے اب تو میں اتنا لے کے جاؤں گا کہ ابوکر صدیق سے میں آگے نکل جاؤں گا اور واقعہ تھا بھی مال اس زمانے میں ان کے پاس زیادہ تھا گھر کا آدھا مال اٹھا کے لے آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آدھا مال اٹھا کے لے آئے اور حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سارا لے آئے حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو سارا مال تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے آدھے مال سے تھوڑا تھا زیادہ نہیں تھا تھوڑا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں جب آئے حضرت عمر خوش ہیں کہ آج تو میں حضرت عبقر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے چلا جاؤں گا اور آج تو میں مال زیادہ لے کے آیا ہوں اللہ کے نبی پوچھیں گے ہاں بتاؤ بھئی کتنا لے کے آئے ہو تو میں کہوں گا اللہ کے رسول آدھا لے کے آیا ہوں آدھا چھوڑ کے آیا ہوں لیکن دربار نبوت میں سوال ہی عجیب ہو گیا یہ سوال ہوا کہ کیا چھوڑ کے آئے ہو یہ نہیں سوال ہوا کیا لے کے آئے ہو سوال یہ ہو گیا کہ کیا چھوڑ کے آئے ہو اب عمر فرماتے ہیں میں تو آدھا چھوڑ کے آیا تھا اب بکر صدیق کچھ بھی نہیں چھوڑ کے آئے تھے وہ تو دیوار پر ہاتھ مار کر انہوں نے دیکھا کوئی سوئی نہ رہ جائے وہ بھی لے کے آگے ایک سوئی دیوار پر دیکھی ہاتھ مار کر کہ کہیں کوئی سوئی بھی نہ رہ جائے وہ بھی نکال کے لے آئے تو کہنے لگے پھر میں سمجھ گیا کہ نہیں ابو بکر صدیق سے بازی لے جانا کسی مرد کی بات نہیں ہے یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے اس سے کوئی بازی نہیں لے جا سکتا اللہ اکبر تو یہ اللہ کے یہاں محبوب ہے کہ جب انسان کے پاس گنجائش نہ ہو وسعت نہ ہو اور تنگ دستی کا عالم ہو اس وقت میں انسان خرچ کرے تو یہ فرما خرچ کہاں کرنا ہے میرے عزیز دوستو اور پیارو اور ماں اور بھینو یاد رکھیے گا آدمی کو فقیر پر خرچ کرنا تھوڑا آسان ہوتا ہے اپنے رشتدار پر خرچ کرنا مشکل ہوتا ہے اس لیے اللہ نے پہلے رشتدار کو ذکر کیا کیوں اس لیے کہ رشتدار کی خامیاں سامنے ہوتی ہیں اس کے نقائد سامنے ہوتے ہیں وہ رشتدار نے ہمارے ساتھ جو برائیاں کی ہوئی ہیں وہ برائیاں ساری سامنے ہوتی ہیں اور جب انسان خرچ کرنے لگتا ہے تو پھر تو شیطان پچاسیوں برائیاں گنواتا ہے اس نے تمہارے ساتھ یہ بھی کیا تھا یہ بھی کیا تھا یہ بھی کیا تھا فقیر تو وہ آدمی ہے جو کسی اور علاقے کا ہے اس کو تو ہم جانتے بھی نہیں ہیں وہاں انسان خوب جذبے سے خرچ کرتا ہے لیکن جہاں اپنے کی بات آتی ہے رشتدار پر خرچ کرنے کی تو آدمی کو پھر ساری اس کی برائیاں سامنے آنے لگتی ہیں اور پھر آدمی کہتا ہے کہ نہیں بھئی میں تو نہیں کرتا ہوں کرے گا بھی احسان جت لائے گا پھر جب خرچ کر دیا کل اگر اس نے پھر کوئی ناگواری والی کیفیت کی اور اس کی جانب سے پھر ہمیں کوئی ناگواری پیش آئی تو ہم خوراں گن دیتے ہیں اگل دیتے ہیں کہ دیکھو کل تو ایسے کیا تھا تیرے ساتھ ایسا ایسا خرچ کیا اتنا اتنا میں نے اس کو کھلایا اور پلایا اور دیکھو یہ کیا کر رہا ہے تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو تو اس لیے اللہ پاک نے زوی القربہ قریبی رشتداروں کے حق کو سب سے پہلے ذکر کیا قریبی رشتداروں میں کون ہوتے ہیں بھائی قریبی رشتدار ہے بہن قریبی رشتدار ہے چچا قریبی رشتدار ہے مامو قریبی رشتدار ہے اور اسی طرح سے بھتیجے بھانجے یہ سارے قریب کے رشتے ہیں ان سب پر خرچ کرنے کا حکم یہ زکاة بھی بساوقات ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو زکاة کے بھی مستحق ہو جاتے ہیں لیکن یہ جو بات ہو رہی ہے یہ زکاة کی نہیں ہے فرمایے نفلی صدقات سے خرچ کرو ان پر نفلی صدقات سے خرچ کرو قریبی رشتداروں پر خرچ کرو اور دوہرہ اور ڈبل عجر ملے گا ایک تو قرابتداری کا بھی عجر ملے گا اور دوسرا خرچ کرنے کا عجر ملے گا تو اس لیے ارشاد فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ زبی القربہ قریبی پر خرچ کرے اور پھر حضرت اوکر صدق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ عمل بہت عجیب بات ہو گئی حضرت اوکر صدق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ حضرت اوکر صدق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف پہنچی بہت سخت تکلیف پہنچی اور حضرت مستا کا سارا خرچہ گھر کا اوگر صدیق اٹھایا کرتے تھے جب تکلیف پہنچی تو یقیناً صدمہ ہوا کہ میں کیا احسان کر رہا ہوں اور یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں قسم کھالی نہیں خرچ کروں گا آج کے بعد اس کو نہیں دوں گا کچھ بھی اللہ پاک نے اس پر یہ آیت اتاری وَلَا يَأْتَلِئُ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَسَّعَتِ أَنْ يُؤْتُئُ الْقُرْبَى کہ نہیں 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 یہ کام نہیں ہوتا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو محسوس کیا کریں خرچ کرو خرچ کرو کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ پاک تمہاری بخشش کرے اب اگر صدیق نے کہا بَلَا يَا رَبَّنَا اے ہمارے پروردگار ہم تو چاہتے ہیں ہماری بخشش ہو جائے دوبارہ خرچہ بحال کر دیا اور اپنی قسم کا کفارہ بھی ادا کیا تو میرے عزیز دوستر وزرگو ہمارے سامنے نفس پچاس تعویلے لے کے آتا ہے ہیلے لے کے آتا ہے دیکھو اس نے یہ زیادتی کی یہ زیادتی کی سب زیادتیاں اس موقع پر سامنے آ جایا کرتی ہیں میرے عزیز دوستو ان سب زیادتیوں کو چھوڑ کر ہمیں جو اللہ پاک کا حکم ہے ہم اس کو پورا کرتے جائیں ہم اللہ کے حکم کو پورا کریں باقی وہ اگر اس نے ہمارے ساتھ برا کیا تو وہ جانے اس کا رب جانے ہم نے اس کے ساتھ اچھائی کی ہم نے اس سے کچھ لینا نہیں ہے ہم نے تو اللہ سے ہی لینا ہے ایسے موقع پر ہمیں یہ مہاورہ یاد آ جاتا ہے کہ جناب نیکی کرو اور دریا میں ڈالو ہم نے اس کے ساتھ نیکی کی اس ظالم نے دریا میں ڈال دی اور علماء نے اس کا معنی یہ لکھا ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیکی کر کے اس کو بھول جاؤ اس سے عجر کا مطالبہ نہیں کرو یہ تو مخلوق ہے یہ تو خود محتاج ہے یہ ہمیں کیا عجر دے گا ہم تو اللہ پاک سے ہی عجر کا مطالبہ کرتے ہیں پھر ٹھےس پہنچی ہے پھر تکلیف پہنچی ہے پھر اللہ پاک سے یہ کہو کہ یا اللہ تیرے حکم کے مطابق میں پھر خرچ کروں گا میں اس سے عجر نہیں لوں گا میں تجھ سے عجر لوں گا اس پر دیکھنا اللہ پاک سے کتنا تعلق بنتا چلا جائے گا ایمانی کیفیات بڑھیں گی اور اللہ پاک اس کو سب سے افضل اور بہتر صدقہ قرار دے رہے ہیں تو ارشاد فرما وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَبِ الْقُرْبَ قریبوں پر خرچ کرو وَالْيَتَامَى یتیموں پر بھی خرچ کرو لیکن پھر ارز کر رہا ہوں کہ پہلے قریبوں کو ذکر فرمایا پھر یتیموں کو ذکر کیا یتیموں کو بعد میں ذکھا یتیموں پر بھی خرچ کرو یتیم کس کو کہتے ہیں یتیم اس آدمی کو کہا جاتا ہے اس بچے کو کہا جاتا ہے کہ جو بلوغت سے پہلے پہلے ہو اور اس کے والد کا انتقال ہو جائے وہ یتیم ہے یقینا جب وہ یتامت کی حالت میں آ جاتا ہے تو اس کو اخراجات کی ضرورت ہوتی ہے اسے آمدنی کی پیسے کی ضرورت ہوتی ہے ممکن ہے جو اس کے والد اس کی کفالت کر رہے تھے اب وہ کفالت کرنے والا اس کے پاس دیگر کوئی نہیں ہے بڑا درجہ ہے بڑا درجہ ہے یتیم کی کفالت کا اس کی مالی اعانت بھی کی جائے اس کی جسمانی اعانت بھی کی جائے اس کے تعلیمی مراحل کا بھی خیار رکھا جائے جس طرح سے انسان اپنے بچوں کے لیے تعلیمی مراحل کو سوچتا ہے اسی طرح سے اگر قریبی رشتہ داروں میں کوئی بچہ یتیم ہے تو اس کا بھی اسی طرح سے بندبست کیا جائے اور سوچا جائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے اور ار فرمایا انا وکافل الیتیمین کہا فل الیتیمی کہا تینی فل جنہ کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح سے اس طرح سے جنت میں ہوں گے دونوں یہ انگلیوں دونوں آپ علیہ السلام نے شہادت کی انگلی اور برابر بیچ والی جو بڑی انگلی ہے ان دونوں کو جوڑ کر دکھایا جس طرح سے یہ دو ملی ہوئی ہیں بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے کسی تیسری انگلی کا اسی طرح سے یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ ایسے بیٹھے گا بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہوگا اللہ حکم اور کتنی بڑی بشارت ہے کتنی بڑی بشارت ہے تو میرے عزیز دوستو اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس اس طرح سے نصیب ہو گیا تو اس کے لئے تو جنت مقدر ہی مقدر ہے اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا سب سے بہترین سب سے اچھا سب سے اندہ وہ گھر ہے جس گھر میں کوئی یتیم ہو اور اس یتیم کی اچھی تربیت کی جا رہی ہو اس کی پرورش کی جا رہی ہو اور فرمایا سب سے برا سب سے خراب گھرانہ وہ ہے جس گھر میں یتیم ہو اور اس یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جائے میرے عزیز دوستو اور بزرگو بڑا لحمہ فکریہ ہے ہمارے اس ماحول میں اور معاشرے میں کہ اگر ہمارے رشتداروں میں ہمارا کوئی یتیم ہمارے بھائی کا بیٹا یا بہن کا بیٹا یا کوئی بھی قریبی تو باقی سارے افراد جتنے بھی ہیں وہ اس کی جائدات پر مرہوم کی جائدات پر قابض ہو جاتے ہیں یتیموں کو کوئی حصہ نہیں ملتا خواتین کو کوئی حصہ نہیں ملتا بڑا جرم ہے یہ اور یاد رکھئے جو آدمی یتیموں کا مال کھائے گا یا اسی طرح سے بیواؤں کا مال کھائے گا یا اسی طرح سے ناحق کسی کا بھی مال کھائے گا فرما یا کلون فی بطورہم نارہ جو یتیموں کے مال کھاتے ہیں فرما کیا کر رہے ہیں یا کلون فی بطورہم نارہ وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ کو بھر رہے ہیں اور مفسرین نے اس آیت کی تشریح اس طرح سے لکھی ہے کہ یہ پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں جس طرح سے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ماچس اور پیٹرول وہ مادے جو آتشگیر مادے کہلاتے ہیں تھوڑا سا آگ کے قریب کرو تو آگ بھڑک اٹھتی ہے فرما اس طرح سے ان کے پیٹوں میں یہ مال ایسا ہوگا جیسے ہی یہ جہنم کے قریب جائیں گے اندر سے خود آگ بھڑک اٹھے گی وہ جو یتیم کا مال کھایا ہوا ہے وہ مال خود آگ بن جائے گا اور پیٹ میں انگارے بن جائیں گے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرما کتنی سخت بات ارشاد فرمایے تو ارشاد فرمایا کہ دیکھو یتیموں کا خاص خیار رکھنا آپ علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا ترمزی کی روایت ہے آہ حضرت نے ارشاد فرمایا جو آدمی محبت سے ازراح شفقت اس یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ لے گا پیار سے محبت سے فرمایا اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے اتنی اللہ پاک نیکیاں لکھ دیں گے کتنا آسان عامل ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس اگر دینے کی گنجائش نہیں ہے یقیناً اسے باپ یاد آ رہا ہے اور اس باپ کی یاد دہانی میں ہم اسے دو اچھے بول بولیں اگر کسی ہمارے رشتہ داروں میں ہمارے عزیزوں میں اگر کوئی بچے ایسے ہیں جن کی والدہ کا انتقال ہو گیا یقیناً وہ بھی کس کی ان کو بھی ضرورت ہے کہ انہیں بھی ماں کی محبت چاہیے انہیں یہ محبت چاہیے کہ وہ اسکول سے واپس آئیں تو پیار سے امی ان کو بیٹھائے اور انہیں کھانا پیش کرے انہیں یہ محبت چاہیے لیکن اللہ کا نظام ایسا ہو گیا کہ اللہ پاک کی طرف سے جو قضاء الہی جو فیصلہ ہو گیا وہ فیصلہ تو ہو گیا موت آگئی ان کی ماں کی تو ہم ان کی کفالت کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نکلے دیکھا کہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں ایک بچہ ہے یتیم بچہ ہے نہ جس کی ماں ہے نہ اس کا باپ ہے پریشان بیٹھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں کہا عید کا دن ہے سب نے کپڑے پہنے میں کپڑوں سے محروم ہوں سب کو پیار مل رہا ہے ماں کا میں پیار سے محروم ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے ساتھ لے آئے اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھا آج کے بعد میں محمد تیرا باپ ہوں اور عائشہ تیری ماں ہے اللہ اکبر کیا ہی خوش نصیب وہ بچہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف اس بچے کی نسبت فرمائے کیا ہی خوش نصیب بچہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت اس کی طرف ہو جائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ہمیں معاشرے کی اصول سکھائے کہ دیکھو اپنے رشتداروں میں اپنے عزیزوں میں محلے داری میں ان سب باتوں کا خیار رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے میرے عزیز دوستو مانا ضرور یہ بات ہے مہنگائی کا زمانہ ہے پرشان کن حالات ہیں اپنے گھر کے اخراجات نہیں پورے ہوتے لیکن سوال یہ کہ اپنے بچوں کی ہر حاجت کو جائز کو بھی اور ناجائز کو بھی اپنی پورا کرتا ہے تو کیا اچھا ہو کہ انسان کسی یتیم کی جائز حاجت کو پورا کر لے اور کسی ایسے بچے کو جس کا باپ نہیں ہے یا جن کے یہاں اخراجات کی کفالت نہیں ہے اس کے ساتھ تعاون کر دے اللہ پاک کتنا عجر دیں گے تو اس لئے ارشاد فرمائے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَبِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى یتیموں پر بھی خرش کرو وَالْمَسَاقِين مسکینوں پر بھی خرش کرو مسکین ضرورت مند جو آدمی ہے جس کے پاس کوئی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یا یہ ہے کہ ضرورت کے مطابق اس کے پاس اشیاء موجود نہیں ہیں اس کی بھی کفالت کرو خیار رکھو اس کا بھی وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاقِين وَبْنَ السَّبِيل مسافر کا بھی خیار رکھا کرو مسافر کا کبھی کبھی سفر میں ایسا ہوا کسی کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا جیب کٹ گئی اس کی پریشان ہو گیا اپنی جگہ پر اپنے محل اپنے مقام پر اچھے خاصے اس کے پاس پیسے ہیں سب کچھ ہے لیکن اب وہ سفر میں مجبور ہو گیا ہے فرمایا اس کے ساتھ تعاون اس کے ساتھ تعاون کر کے اسے منزل تک پہنچانے کی کوشش کرو اس پر تمہیں اللہ پاک عجر عطا کریں گے وَبْنَ السَّبِيل اور وَالْسَّائِلِينَ وَفِرْرِّقَابِ فرمایا جو سوال کرنے والے ہیں انہیں بھی دو مساکین سے مراد وہ لوگ ہیں جو مستحق تو ہیں لیکن سوال نہیں کرتے وہ اپنے عزتِ نفس کی وجہ سے مانگتے نہیں ہیں چمٹ چمٹ کے مانگتے نہیں ہیں لیکن حالات ان کے ایسے ہیں کہ باقیتاً ضرورت ہے فرمایا یہاں خرش کرو اللہ پاک دورہ عجر دے گا تلاش کرو تلاش کرو تلاش کر کے یہاں خرش کرو اور وَسَّائِلِينَ اور جو سوال کرنے والے ہیں ان کو بھی دیکھو اگر سائل سوال کرنے والا ضرورت مند ہے اسے عطا کرو اور اگر سائل ایسا ہے آپ نے دیکھا بلکل صحیح تندرست ہے کوئی ظاہری بیماری اس کے جسم میں ہمیں نظر نہیں آرہی تندرست ہے تو مت دیجئے اسے مال اللہ پاک کی نعمت ہے اس نعمت کو بے جان نہ بھائیے خاص کر کے حدیث میں صراحتاً منعایا ہے مسجد میں اگر کوئی آدمی سوال کر رہا ہے اپنی ذات کے لیے فرمایا اسے مت عطا کرو اسے مت دو مسجد وہ مقام ہے وہ محل اور وہ جگہ ہے کہ جہاں اللہ سے برہ راست مانگا جاتا ہے مسجدیں تو اللہ کا گھر ہیں یہاں بھی آ کر وہ غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا تو پھر کہاں جا کے اس کو اللہ کا تعلق نصیب ہوگا جو ظالم وہ یہاں رونا روتا ہے اگر وہ رونا اللہ کے سامنے روئے گا تو اللہ پاک اس کے اسباب بنا دیں گے میرے عزیز دوستو رضو رضو رکھر شاہد فرمائے وسائلین سائلین کو بھی دیا کرو اور اگر نہیں ہے دینے کو جھڑکا مت کرو خموشی سے جواب دیا دیا کرو تنگ مت کیا کرو نازیبہ کلمہ مت کہو اور اگر آپ نے سائل کو دے دیا حقارت سے مت دو حقارت سے مت دو اگر حقارت سے دینا ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ نہ دو خیر کا بول بول دو قول معروف فرما خیر من صدقت یتبعوها ادا اچھی بات کہہ دینا یہ بہتر ہے اس صدقے سے کہ جو انسان صدقہ تو کرے لیکن بعد میں اسے تازیت اسے انسان عذیت والا کلمہ بھی کہہ دے تانہ بھی دے دے کہ تمہیں اس طرح سے دیا چھوڑو یہ کیا مانگ رہا ہے تو نہیں اگر آپ نے سمجھانا ہے پیار سے محبت سے آداب کے اندر رہ کے اس کی عزت کا خیار رکھتے ہوئے آپ سمجھائیے کہ میاں دیکھو یہ آپ کا کام نہیں ہے یہ غلط کام ہے آپ ضرورت مند نہیں ہیں بلا وجہ آپ کی وجہ سے بہت سارے ضرورت مند پیچھے ہو جا رہے ہیں آپ ایسا نہ کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی فرمائی بخاری شریف کی روایت ہے آہ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی بلا ضرورت سوال کرے گا قیامت کے دن جب وہ میدان محشر میں لائے جائے گا اس کے جسم پر سر سے لے کر پاؤں تک گوشت کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا ہڈیاں ہی ہڈیاں کھڑی ہوں گی اور سب کو پتہ چل جائے گا یہ بیگ مانگنے والا ہے یہ سائل ہے جو بلا ضرورت لوگوں سے مانگا کرتا تھا پیسے کی زیادتی کے لیے لوگوں سے مانگا کرتا تھا یہ کیفیت ہوگی ایک حدیث پاک میں آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جو اس طرح سے بلا وجہ سوال کرے گا لوگوں سے وہ قیامت کے دن جب میدان محشر میں آئے گا اس کی پہشانی اور ماتھے پر بھیگ کا نشان ہوگا دبا ہوگا ہر آدمی دیکھنے والا یہ سمجھ جائے گا یہ بھیگ مانگنے والا انسان کتنی ذلت اور رسوائی ہوگی تو ایک طرف تو آپ علیہ السلام نے یہ بتایا کہ نہیں مانگنا نہیں مانگنا دوسری طرف دینے والوں کو یہ تاقید کی آپ دو آپ خوب خرچ کرو ہر آدمی اپنے جگہ کے حق ادا کرے مانگنے والے کو ضرورت مند کو بتایا کہ آپ اپنے سوال کو چھپاؤ چھپاؤ ضرورت کو چھپاؤ اور بتایا یہ بھی ترغیب دی اگر کوئی آدمی تین دن اپنے فاقی کو چھپائے گا فقر کو چھپائے گا فاقی کو چھپائے گا ظاہر نہیں کرے گا اللہ پاک ایک سال کے لیے غیب سے اس کی روزی کا بندبس فرما دیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا ایک طرف یہ بتایا کہ نہ مانگو نہ مانگو اور دوسری طرف دینے والے کو یہ کہا کہ آپ کے پاس جو بھی ہے جتنا بھی ہے جب بھی موقع ہے خرش کرو خرش کرو میرے عزیز دوستر بزرگو اور ماں اور بہنو یہ خرش کرنا صرف مردوں کا کام نہیں ہے خواتین کا بھی کام ہے عورتیں جو اپنے لیے پیسے گھر میں ضرورت کے لیے رکھتی ہیں ان پیسوں سے خرش کیا کریں تاکہ بخل دور ہو اپنے باس جو سونا اور زیور رکھا ہے اس زیور سے خرش کیا کریں تاکہ بخل دور ہو یاد رکھئے گا ایمان اور بخل دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے یا ایمان ہوگا یا بخل ہوگا دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے تو اس لیے ماں اور بہنیں بھی خرش کریں اپنے مال سے وہ بھی خرش اپنے ہاتھوں سے آتا کیا کریں نفلی صدقات میں ہاں انہیں شریعت نے اس بات کا پابند کیا ہے کہ نفلی صدقات میں شہر سے اجازت لے کے خرش کریں شہر کی اجازت کے بغیر خرش نہ کریں اور شہر کو بھی حکم دیا کہ آپ بھی اجازت دے دیا کرو آپ بھی بخل سے کام نہ لو البتہ صدقات واجبہ جو زکاة ہیں وہاں ہر حال میں اس پر زکاة ادا کرنی ہی کرنی ہے چاہے شہر اجازت دے یا نہ دے اگر مال نہیں ہے پیسہ نہیں ہے زکاة ادا کرنے کا تو حکم دیا کہ ہاں اپنا زیور بیج کر زکاة ادا کرے گی نہیں زکاة ادا کرے گی تو ارشاد فرمائے قیامت کے دن یہی مال اس کے چہرے پر اس کے جسم پر ملا ہوا ہوگا اور اس مال کے ذریعے سے اس کے جسم کو داغا جائے گا آگ بن کے اس کے ساتھ چمٹا دیا جائے گا اس لئے ارشاد فرمائے کہ خرش کرو وسائرین وفر رقاب خرش کرنے کا ایک اور مصرف بتایا کہاں خرش کرنا ہے رقاب گردریں چھوڑانے میں خرش کرو کیا مطلب جس آدمی کی گردن قرض میں پھنس چکی ہے قرض کا مطالبہ کر رہے ہیں تنگ کر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا ایک صاحب ہے قرائے کا مکان ہے نہیں ہے اس کے پاس گنجائش نہیں ہے اس کے پاس گنجائش آپ دیکھتے ہیں روزانہ کرایا لینے والا آدمی مالے کے مکان دروازے پہ کھڑا ہے بل بجا رہا ہے بار بار بجا رہا ہے تنگ کر رہا ہے اور تاریخ اوپر سے اوپر چلی جا رہی ہے آپ کو معلوم ہے کہ ضرورت مند ہے نہیں ہے اس موقع پر شبکے سے اس کا تعاون کرو اللہ پاک آپ کو عجر دیں گے مالے کے مکان کو بھی حکم ہے کہ وہ بھی اس موقع پر ذرا نرمی سے کام لے وہ بھی ذرا سختی نہ کرے فرمایا اگر یہ نرمی کرے گا تو اللہ پاک قیامت کے دن اس کے اوپر نرمی کریں گے اللہ پاک اس کے گناہوں کو ماف کریں گے اس کے گناہوں کو صاف کریں گے اس نے ایک اللہ کے بندے کو محلد دی اللہ پاک اس کو قیامت کے دن محلد دیں گے اللہ پاک کہیں گے اچھا جب تُو نے دنیا میں محلد دی تھی تو آم میں بھی تجھے محلد دیتا ہوں اس لئے کہ تُو مجھ سے زیادہ سخی نہیں ہو سکتا تُو مجھ سے بڑا جواد نہیں ہو سکتا سخی نہیں ہو سکتا تو میرے عزیز دوست مدرگو آج افسوس کہ ہمارے معاشرے میں محول میں ان مسائل کا رواج ہی نہیں ہے ایسے ناپائد ہوگے ختم ہوگے خرچ کرنے کے جذبات ہیں لیکن فاسد جذبات ہیں ہر جذبے کے ساتھ پیچھے پتہ نہیں کیا کیا اغراض چھپے ہوئے ہوتے ہیں ان تمام اغراض سے بالاتر ہو کر انسان اللہ کی رضا کیلئے خرچ کرو و پھر رقاب ارض یہ کر رہا تھا کہ رقاب گردن چھوڑانے میں غم میں فسا ہوا ہے جا کے دو تازیتی کلمات کہہ دو مسیبت میں ایک آدمی گرا ہوا ہے مسیبت میں چھوڑانے کے لیے مالی تعاون کی ضرورت ہے وہ کیجئے بدنی تعاون کی ضرورت ہے وہ کیجئے نہ حق ایک قید میں مبتلا ہے اور جل میں پڑا ہوا ہے کوشش کیجئے اس کی رہائی کا جو بندبست ہو سکتا ہے و پھر رقاب و اقام الصلاح یہ اخلاق کو بیان کیا پھر درمیان میں اللہ پاک نے اعمال کو لیا عرض کیا تھا عقائد عبادات اخلاق اب تھوڑا سا عبادات کو اللہ پاک نے ذکر کیا و اقام الصلاح نیکی یہ ہے جہاں اللہ پاک نے نیکی کی اقسام کو ذکر کیا ہے وہاں نماز کو چھوڑا نہیں ہے ایسا نہ ہو کوئی آدمی سمجھے کہ میں تو بڑا خرش کر رہا ہوں میں تو فلان جگہ بھی خرش کر رہا ہوں تمام رفاعی اداروں کے اندر بھی میں خرش کر رہا ہوں ویل فیر کے کام بھی میں کر رہا ہوں یہ سب بڑے بڑے کام کر رہا ہوں بھئی اتنی مصروفیت ہے کہ نماز کی فرصت نماز کو مت چھوڑنا اور یہ بھی بتایا ایسا نہیں کرنا کہ خرش اتنا کر رہا ہے خرش اتنا کر رہا ہے کہہ کے نہیں زکاة کی ضرورت نہیں زکاة اپنی جگہ پر ہے زکاة اپنی جگہ پر ہے زکاة کا مصرف علیدہ ہے صدقے کا مصرف علیدہ ہے دونوں مسارف میں پہنچیں گے تو زکاة ادا ہوگی ایک آدمی اپنے مال میں سے نکالتا ہے نکالتا ہے خرش کر رہا ہے اب وہ کہتا ہے کہ جناب نہیں دیکھتا کہ مسلمان ہے غیر مسلمان ہے سید ہے غیر سید ہے اور کہتا ہے کہ زکاة کا مال ہے اس سے زکاة نہیں ادا ہوگی نفلی صدقات میں تو یہ گنجائش ہے آپ کو آپ غیر مسلم کے ساتھ بھی تعاون کر سکتے ہیں لیکن ہاں جہاں صدقہ صدقہ واجبہ جسے زکاة کہتے ہیں تو اس کے لیے مصرف کا ہونا ضروری ہے تو فرمایے وَاقام الصلاة وَآتَ الزکاة نماز کا بھی احتمام رہے زکاة کا بھی احتمام رہے وَآتَ المَلَع وَاقام الصلاة وَآتَ الزکاة وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ دو چیزیں عبادات کی ذکر کی پھر اللہ پاک دوبارہ اخلاق پر آگئے دوبارہ اخلاق کی بات وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے وعدے کو پورا کرے یہ ہے بڑی نیکی اپنے وعدے کو پورا کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا بخاری کی روایت ہے کہ جس آدمی کے زند میں کوئی سپرد کوئی معاملہ سپرد کیا گیا رعایہ کا اور عوام کی کوئی ذمہ داری اگر اسے دی گئی اور وہ ذمہ داری اس نے صحیح طرح سے نہ نبھائی تو فرمایا یہ غادر ہے یہ دھوکہ کرنے والے ہیں اور فرمایا یہ غداری کا جہنڈا قیامت کے دن اس کی پیٹ پر ہوگا میدانِ محشر میں اس طرح سے یہ حاضر ہوگا اور جتنا بڑا اس نے دھوکہ قوم کے ساتھ کیا عوام کے ساتھ کیا اتنا بڑا ہی جھنڈا اس کے پیش کے اوپر گھاڑا ہوا ہوگا اور سب لوگ دیکھیں گے پہچانیں گے کہ یہ غداری کا جھنڈا لگا ہوا ہے اس پر تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ ایسا نہ کرنا وعدے کی خلاورزی کرنا یہ غدر ہے غدر ہے جو ذمہ داری سپرد کی گئی جو معاملات سپرد کیے گئے ان معاملات کے اندر انسان کوتا ہی کرے یہ بڑا اخلاق سے گرا ہوا انسان ہے آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی ہے دس گھنٹے کی ڈیوٹی ہے اور دو گھنٹے تاخیر سے جاتا ہے دو گھنٹے جلدی آ جاتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کام کے اندر کوتا ہی کر رہا ہے امانت داری کے ساتھ کام نہیں کر رہا تو یہ غدر ہے یہ دھوکہ ہے اسے منع کیا کہ نہیں ایسا نہیں کرنا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے بخاری کی روایت ہے ارشاد فرمائے منافقوں کی علامت بتاؤں فرمائے ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے فرمائے جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور ارشاد فرمائے جب کسی سے باعث مباسہ ہو جائے تو گالی گلوچ پر اتر آتا ہے گالی گلوچ پر اتر آتا ہے فرمائے جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدے کو نہیں نباتا فرمائے جس انسان کے اندر یہ چار علامتیں پائی جائیں گی کانا منافقا خالصا خالص منافق ہو جائے گا وہ خالص نفاق آ جائے گا اور پھر یہ بھی بتایا کہ ہاں اگر کسی میں چار نہیں ہیں ان چاروں میں سے کوئی ایک ہے تو اتنے درجے کا نفاق اس کے اندر موجود ہے تو میرے عزیز دوست وزرگو آج ہم جس محول اور معاشرے میں رہتے ہیں خاص و عام اس ان امراض کے اندر مبتلا ہے آدمی جھوٹ بھی بول لیتا ہے آدمی دھوکہ بھی کر دیتا ہے آدمی امانت میں خیانت بھی کر دیتا ہے آدمی وعدہ خلافی بھی کر دیتا ہے اور زبان سے گالی بھی نکل آتی ہے ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیے یہ اللہ پاک نے بتایا کہ یہ ہیں اخلاق اور یہ بھی اخلاق بتائے فرمایا کہ سب سے بڑا اخلاق یہ ہے کہ سبر کرے انسان جب کوئی گالی دے چپ ہو جائے سبر کرے سبر کرے ہر حال میں جب تنگی آجائے جب بھی سبر کر رہا ہے سوال نہیں کر رہا سبر کر رہا اور جب وسعت ہو اس حال میں بھی سبر کر رہا ہے جسم میں بیماری آگئی پرشانی آگئی سبر کر رہا ہے واویلہ اور جزہ اور خضر نہیں کر رہا شکایت لے کے کسی کے پاس نہیں جاتا اللہ کی شکایت لے کے کسی کے پاس نہیں جاتا سبر کر رہا ہے اور شریعت پر جمع ہوا ہے جنگ و جدال کا جب موقع آجائے اس موقع پر بھی سبر کرے کافروں کے ساتھ لڑائی کا موقع آجائے اس موقع پر ڈٹا رہے اور ڈٹ کر کافروں کے سامنے لڑے پیچھے نہ آئے اور اگر کسی مسلمان کے ساتھ لڑائی کی نوبت آجاتی ہے تو وہاں سبر کرے ہاتھ نہ اٹھائے وہاں تلوار نہ اٹھائے وہاں مسلمان کا جانی اور مالی نقصان نہ کرے سبر کرے سبر کرے اس پر اللہ پاک اس کو عجر دیں گے پھر رشاد فرمایا اولائک اللہذین صدقو و اولائکہم المتقون اگر سچے لوگ دیکھنے ہیں تو وہی لوگ ہیں جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی یہ خوبیاں جو گنوائی ہیں فرمایا یہ خوبیاں یہ نیکیاں جس انسان میں پائی جائیں گی چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے امیر ہے غریب ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس لیکن یہ خوبیوں سے آراستہ و پہراستہ ہے فرمایا یہی سچا انسان ہے اور اللہ پاک سچوں کے ساتھ ہوتا ہے اللہ کی مدد کہاں ہوتی ہے سچوں کے ساتھ و اولائکہم المتقون اگر کسی نے تقویدار انسان دیکھنا ہے متقی انسان دیکھنا ہے تو یہ آدمی دیکھے جس انسان کے اندر یہ ساری صفات پائی جائیں صرف نماز تقوی نہیں ہوتا صرف جہاں خرش کرنا تقوی کا نام نہیں ہے اور صرف جیسے کہا جہاں زکاة ادا کرنا تقوی نہیں ہے صرف اللہ کی ذاتِ عالی پر ایمان لیانا تقوی نہیں ہے صرف رسولوں پر ایمان لیانا آخرت پر ایمان لانا تقوی نہیں ہے بلکہ بتاہ ان سب صفات کا جو متحمل ہوگا یہ ساری صفات جس انسان کے اندر ہوں گی وہ ہے تقوی والا انسان اور ان اللہ یحب المتقین اللہ پاک کس کو پسند کرتے ہیں تقوی والے کا پسند کرتے ہیں اللہ پاک کس کے ساتھ ہیں ان اللہ معلیدین التقو واللہدینہم محسنون اللہ پاک اس انسان کے ساتھ ہیں جو احسان کرنے والا جو تقوی والا ہو جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے تو آئیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماؤر بھینوں ہم سارے اس محفل میں آج عظم کرتے ہیں کہ یہ جتنی بھی خوبیاں یہاں اس آیت مقدسہ کے اندر گنوائیں گئیں بتائیں گئیں ان تمام خوبیوں پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے ہم ایمان باللہ اللہ پر ایمان کی کوشش کریں گے آخرت پر ایمان برپور کوشش کریں گے رسولوں پر ایمان کا احتمام کریں گے قیامت پر ایمان کا احتمام کریں گے کتابوں پر ایمان کا احتمام کریں گے اسی طرح سے ہم جو ہے اپنا مال اپنے رشتداروں میں بھی خرش کریں گے مسکینوں میں بھی خرش کریں گے مسافروں میں بھی خرش کریں گے ضرورت مندوں میں بھی خرش کریں گے اور لوگوں کے قرضے اتارنے میں بھی اپنا مال خرش کریں گے نمازوں کا بھی احتمام کریں گے زکاة کا بھی ہم احتمام کریں گے اور وعدے کو بھی ہم پورا کریں گے اور ہر حال میں ہم صبر کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ ہم سب کامل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے